بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بشر صدیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے الحمدللہ الحمدللہ سردیاں آ چکی ہیں اور سردیوں میں پائے جو ہے وہ تقریباً ہر گھر میں بنائے جاتے ہیں اور بڑے ہی شوق سے کھائے جاتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ آج ہم بنائیں گے مٹن پائے وہ بھی بڑے دیکچے میں تو آئیے دیکھتے ہیں مٹن پائے بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنائے جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم پائے پکانے ہیں آگ زیادہ جلے گی تو کوئلے جو ہے وہ زیادہ ہوں گے اس لئے کھڑا جو ہے وہ تھوڑا گہرا مارنا پڑے گا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ملوک موسیقا 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 موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھ چڑھا لیں گے چھوڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم کوکنگ آئل ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم لحسن ڈالیں گے لحسن اور پیاز کو ہلکا سا بھوننا ہے زیادہ نہیں بھوننا الحمدللہ الحمدللہ لحسن اور پیاز جو ہے وہ ہلکے ہلکے بھون گئے ہیں اب ہم اس میں کٹی ہوئی ادرک ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ادرک ڈالنے کے بعد ہلکا سا اور بھونیں گے تو الحمدللہ الحمدللہ لحسن ادرک اور پیاز جو ہے وہ ہلکے ہلکے بھون گئے ہیں اب ہم اس میں پائے ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہاں پہ پائےوں کو اچھی طرح بھونیں گے اچھی طرح پائے ابھی سخت ہیں اور کھونتے ہوئے یہ جو میں چمبہ چلا رہا ہوں یہ پیاز اور لحسن کو پیس دے گا الحمدللہ الحمدللہ پائے جو ہیں بھون چکے ہیں اچھی طرح الحمدللہ تو یہاں پہ اب ہم ان میں مسالے ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم نمک ڈالیں گے سرخ مرچ بسم اللہ کشمیری سرخ مرچ یہ زیادہ تیکھی نہیں ہوتی ہے اس سے رنگ جو ہے وہ بڑا پیارا آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دھنیا پاورڈر مسالے ڈالنے کے بعد تھوڑا سا اور بھونیں گے الحمدللہ الحمدللہ مسالے ڈالنے کے بعد پائے جو ہیں وہ ہلکے ہلکے بھون گئے ہیں مسالہ بھی بھون گیا اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پائے جو ہیں زیادہ دیر پکنے ہیں تو پانی تھوڑا زیادہ ڈالنا پڑے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر سے ڈھک دیں گے اور وقفے وقفے سے چمہ چلائیں گے اب اسے تین سے چار گھنٹے ہلکی آنچ پہ پکانے ہیں جتنا زیادہ آپ پکا لیں گے اتنا زیادہ مزائے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ ڈھائی گھنٹے ہو گئے ہیں پائےوں کو پکاتے ہوئے پانی تھوڑا کم ہو گیا ہے پانی اور ڈالیں گے بسم اللہ ابھی بھی ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ جو ہے وہ اسے پکائیں گے ڈھائی گھنٹے اور ڈیڑھ گھنٹہ چار گھنٹے کم از کم چار گھنٹے پکانے زیادہ پکا سکتے ہیں تو اور اچھی بات ہے بسم اللہ الرحمن اللہ الحمدللہ الحمدللہ پائے پکتے ہوئے ساڑھے چار گھنٹے ہو گیا الحمدللہ اور پائے جو ہیں بالکل تیار ہیں الحمدللہ یہاں پر اب ان میں پسا ہوا گرم مسالہ ڈالیں گے بسم اللہ پسی ہوئی کالی مرچ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الحمدللہ دیکھیں پائے جو ہیں کتنے مزے کے تیار ہوئے ہیں الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ موسیقی ہاں جی ابو جی اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائے بہت ساری دعاوں کے ساتھ مبشر صدیق کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ صدقے دو پتر جی چاچو صدقے جان چاچو صدقے جان صدقے جان چاچو چاچو صدقے جان چاچو صدقے جان ہاتھ پتر گرم ہے گرم ہے سالن گرم ہے سالن گرم ہے چاچو صدقے جان موسیقی